السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی میں ہوں آپ کا مذبان محمد یوسف ناظرین آج کے محاذ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی رہنوما حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وآلہ وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو معلوم ہے چھ ستمبر قریب ہے اور جہاں چھ ستمبر کو یوم دفاع پاکستان ہے وہیں پر چھ ستمبر کو حضرت کا جس جماعت سے تعلق ہے اہل سنت والجماعت اور صاحب کا سپاہ صحابہ چھ ستمبر کو اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی تو ہم حضرت سے اپنے سوال کا آگاس کرتے ہیں علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ سپاہ صحابہ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی چھ ستمبر کو اس کے پیچھے کیا مقاسد تھے کیا وجوہات تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جماعت کے بنیاد رکھنے کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ ملک پاکستان میں ایک عرصہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان اور ان کی عظمت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ان کی بے عدبی گستاخی کا سلسلہ چل رہا تھا اور پھر قریب ہی پڑوسی ملک ایران میں جو ایرانی انقلاب آیا اس انقلاب کے بعد اس میں شدت آگئی اور بڑے منظم طریقے سے صحابہ اکرام کی کردار پوشی کی جانے لگی گستاخیاں کی جانے لگی نئی نسل کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے تو یہ شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر باطل کے مقابلے میں حق کو اور اہل حق کو میدان عمل میں اتارا کرتے ہیں پہلے انبیاء علم السلام کی ترتیب تھی پھر صحابہ اکرام پھر تابین تبع تابین اور پھر ہمارے اکابر بھی ہر دور میں میدان عمل میں نکلے تو اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی کہ یہ جو گستاخیاں ہیں بے عدبیاں ہیں صحابہ کی کردار کشی ہے اور ان کے خلاف مضموم مقاسد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی جو منظم ایک سازش جو ہے ایرانی انقلاب کے بعد ہمارے ملک میں بھی شروع ہوئی اس کے توڑ کے لیے اور اس باطل طبقے کی سرکوبی کے لیے کسی حق وہ عالم کی اور جرعت مند عالم کی ضرورت تھی تو اس کے لیے اللہ نے مولانا حقنواز رحمت اللہ علیہ کے انتخاب کیا میدان عمل میں اترے انہوں نے اپنے دیگر عقابر کی مشاورت سے اور ان کی رائے سے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی کہ جماعت بن کر کام کرنا جو کہ دین کا تقاضی ہے اور اس پہ اللہ کی مدد نسرت ہوتی ہے اس بنیاد پر یہ جماعت مرضی وجود میں آئی اور اس پر ملک پاکستان میں ایک محنت کا آغاز کیا گیا اور سنیت کو بیداری کا ایک پیغام دیا گیا علامہ صاحب یہ تو بات ہو گئی آپ کی جماعت کے بننے کی اب آ جاتے ہیں اس طرف کے جو آپ کی جماعت کے بنانے کے مقاصد تھے گزشتہ چھتیس سالوں سے آپ کی جماعت اپنے کام انجام دے رہی ہے ان مقاصد پر آپ نے کس حد تک اب کامیابی حاصل کیے تھے جی ہماری جماعت کے بنانے کے ان مقاصد میں جہاں یہ گستاخیاں بے ادمیاں رکوانا اور اس کے لیے قانون سازی کروانا تھا وہاں ہمارے مقاصد میں بنیاتی جو حدف ہے وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا تو اسلامی نظام کا نفاظ بطرز خلافت راشدہ یہ ہماری منزل ہے اور اس کے راہ میں وہ طبقہ رکاوٹ ہے کہ جب ہم نظام اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ اسلام پر اتراز کرتا ہے اور جب ہم قرآن کے آئین کی بات کرتے ہیں تو وہ اس پر اتراز کرتا ہے کہ ماظر اللہ قرآن پاک یہ صحیح نہیں ہے اس میں ماظر اللہ کمی پیشی کی گئی ہے اسی انداز میں جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ماظر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے اور جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماظر اللہ خلف فیراشدین وہ ان کا خود اسلام ماظر اللہ مشکوک ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم نے پہلے اس پر محنت شروع کی کہ یہ جو طبقہ اسلام کا لیبل لگا کر کے مقدس شخصیات کی توہین کر رہے بیعت بھی کر رہے گستاخی کر رہے قانون پاکستان میں بنایا جائے اسمبلی کے ذریعے کہ وہ ایسے طبقے کی سرکوبی بھی ہو اور کسے باشد کوئی بھی ان مقدس حضرات صحابہ اکرام کی تکفیر کرے یا ان پر تنقیص کرے گستاخی کرے اس کی قانونی حصیت مقرر کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے مذہبی حصیت دینی حصیت تو اس کی موجود ہے قرآن و سنت کی روشنی میں لیکن قانون کے ذریعے اس کو گرست میں لائے جائے تاکہ کسی کی دلازاری بھی نہ ہو اور جو اسلام کے نظام کے نفاظ میں رکاوٹ ہے وہ اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکے اللہم صاحب 6 ستمبر کو اس تاریخ کو پاکستان کے ادوار سے بہت اہمیت حاصل ہے اور اسی 6 ستمبر کی تاریخ کو اس جماعت کی بنیاد رکھنا ان دونوں باتوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے جی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو 6 ستمبر کی ہمارے سامنے یہ اہمیت ہے کہ اسی ملک پاکستان کی جو انیس سو پینسٹھ میں جنگ لڑی گئی اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے بھی پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے استقام کے لیے ایک بڑا اہم اور یادگار دن ہے اور پھر پاکستان بننے کے بعد ہمارے لیے یہ دن اس لیے بھی یادگار ہے کہ اس ملک میں ہی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بھی ایک آواز اٹھی کہ جو فتنہ قادیانیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوا اس کے رد کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت پڑی تو قانونی رستہ پناہ کر کے ہمارے قابل علماء نے محنت کی قربانیاں دیں اور پھر قانون بن گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر یہاں بھی چھ ستمبر کو جہاں میں ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ان صحابہ کی دفاع کی ضرورت تھی پاکستان کا دفاع کیا گیا ختم نبوت کا دفاع کیا گیا تو ہمارا یہ دینی فریضہ ہے اور قرآن و سنت کے حکامات سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں تو صحابہ کے دفاع کے لیے بھی اس تاریخ پر ہم نے اس کی بنیاد رکھی چھ ستمبر کو اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جسنا ختم نبوت کا دفاع کرتے ہو ایک قانون سازی ہوئی ہے اسنا اب بھی ہمارا مطالبہ اور ہماری کوشش ہے کہ اب بھی ایسی قانون سازی ہو تاکہ ناموس صحابہ کا بھی تحفظ اور صحابہ کی تکفیر کرنے والے کو قانون کے گریفت میں لیا جائے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے بھی اس دن کا انتخاب کیا اور چھ ستمبر انیس سو پچاسی کو مولنا کرواز رحمت اللہ علیہ نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی گزشتہ چھتیس سالوں کے اندر آپ کی جماعت نے بہت ساری حکومتیں آئی اور گئی اور اس حکومتوں کے سامنے ظاہر سی بات ہے آپ کی جماعت کے جو وہ مطالبات بھی ہوں گے تو موجودہ حکومت سے جو کرنے کے مطالبات ہیں وہ آپ کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں ہمارے بنیادی مطالبات میں سے یہ چیز موجود ہے جیسے میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ اسلامی نظام کا نفاظ یہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں یہ پاکستان کے آئین بھی ہے آئینی حق بھی ہے پاکستان کا اور تمام مسلمانوں کی عرضو ہے اسی کے لیے پاکستان بنایا گیا تو ایک تو اسلامی نظام کا نفاظ بترز خلاف تراشتہ ہو خلافہ راشدین کے جو قوانین جو ذابطے تھے جو آج غیر مسلم اس کو استعمال کر کے فوائد آصل کر رہے ہیں جیسا کہ عمر لا جو ہے یہ کنیڈا میں بھی دیگر غیر مسلم مالک میں بھی ان کو اپنے قانون کے ذابطے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہمارے حکمران بھی نخلق فائرہ دین سے رہنمائی لیں ان کے ذابطوں کو قانون کا حصہ بنائیں اور پاکستان کے اندر جو مذہبی منافرت ہے اس کی بنیاد صحابہ اکرام کی گستاخی ہے اہل بیعت عزام کی گستاخی ہے مقدس شخصیات پر تنقید ہے جس سے دلازاری ہوتی ہے جذبات بڑکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب علماء یا دینی جماعتیں اس پر کوئی قدم سخت اٹھاتی ہیں تو کہتے ہیں جی بڑے انتحاب پسند ہیں بڑے دہشگرد ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ قانون بناو تو اس کے لیے حکومت فوری قانون سازی کر لے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا وہ چند لوگ چند شرپسند اناثر جو زبان درازی کر کے سریعام صحابہ کے اخلاب بفاظ کرتے ہیں جب وہ قانون کے گرفت میں آ جائیں گے تو امن بھی پیدا ہوگا اور انتشار بھی ختم ہوگا فرقہ وریعت بھی ختم ہوگی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں صحابہ اکرام کی نفعوش کے تحفظ کے لیے چھوٹا موٹا قانون نہیں سزائے موت کا قانون جو شریعت اخواضوں کے مطابق ہے وہ بنایا جائے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ 6 ستمبر 1985 کو آپ کی جماعت کی بنیاد رکھی گئی اس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری مذہبی اور سیاسی جماعتیں آپ سے بھی زیادہ منظم تھی کیا ان کے ہوتے ہوئے آپ کی جماعت کا بننا بھی ضروری تھا دیکھیں جو دینی جماعتوں کے میں بات کروں گا سیاسی جماعتوں کے تو اپنے اپنے مقاصد اہداف ہوتے ہیں دینی جماعتوں میں جو جماعتیں قرآن و سنت کے دارہکار میں رہ کر دین کے لیے خدمات سر انجام دے رہی تھی وہ اپنے انداز میں کام کر رہی تھی دین کے مختلف شعبہ ہیں شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک شعبہ یہ دفاع کا بھی ہے اس کے لیے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہم اس پر قدم اٹھائیں تو اس لیے اس شعبے میں کمی محسوس ہو رہی تھی اس وجہ سے ہم نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور صحابہ کے دفاع کے لیے ایک منظم آواز اٹھائی جو الحمدللہ آج چھتیسمہ سال ہمارا مکمل ہو رہا ہے اس آواز کو ہم پاکستان سمیت پوری دنیا میں متعارف کروا چکے ہیں اور ہر طرف گلی کچا اور کریا کریا بستی بستی صحابہ 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 عام ہو رہے اور وہ صحابہ وہ صحابہ بھی عام ہو رہے اس کو ہم انشاءاللہ مزید عام کرنا چاہتے ہیں حضرت ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے دیگر مذہبی جماعتیں ہیں تو جب تحفظ نامو سے صحابہ کی آپ لوگ آواز اٹھاتے ہو تو کیا دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے آواز ملائی جاتی ہے جی الحمدللہ جب بھی اس کی استعمائی ضرورت پڑی تو ہمارے اقابر نے ہمیشہ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا ہے ہماری سرپرستی کی ہے اگر کوئی ہمارے سٹیج پر کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو انہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی بھی کی ہے ہمیں دعائیں بھی دی ہیں میں ان میں نام لے سکتا ہوں مولانا صلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ مولانا ڈاکٹر عبدالزاق سکندر رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ اور پاکستان بھر میں اس طرح مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے اقابر ہیں مولانا سمیل حق شہید رحمت اللہ علیہ ان سب نے ہمیشہ ہر دور میں ہماری سرپستی کی ہے اس وقت بھی جو ہمارے بڑے اقابر ہیں بزرگ ہیں اللہ پاک انہیں صحت آفیت کے ساتھ زندہ سلامت رکھے الحمدللہ وہ ہماری سرپستی بھی کرتے ہیں ہمارے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں ہمیں کام کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں رہنمائی بھی کرتے ہیں یہ ہمارے لئے سعادت بھی ہے اور ہم کبھی بھی اپنے کو اقابر اور علماء سے باہر لے کر کے نہ کبھی چلے ہیں نہ کبھی چلنا چاہتے ہیں اللہم صاحب یہاں پر میں آپ سے یہ سوال بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب جب صحابہ کرام کی انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکیاں کی جاتی ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ملک کے اندر لوگ جو ہے وہ تین قسم کے طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی انبیاء علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے اور نکلتا ہے احتجاج کرتا ہے اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھاتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام انبیاء علیہ وسلم کی گستاکی کرتا ہے اور ایک طبقہ اور بچتا ہے جو خاموش رہتا ہے اس وقت تو ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا میں سیکھ دینا چاہتے ہیں دیکھیں جو تو ہیں صحابہ اکرام کی محبت عقیدت میں عملی طور پر میدان عمل میں نکلتے ہیں چاہے وہ دیوبند مسلک سے ہیں بریلوی مسلک سے ہیں اہل حدیث مسلک سے ہیں جنہوں نے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا مقام صحابہ اہل بیعت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیا دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیا اور عشق و محبت کے تقاضوں کو بھی سمجھ لیا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسے باشد کوئی شخص بھی ہو گناگار سے گناگار مسلمان بھی ہو وہ صحابہ کی جب گستاخی سنتا ہے دیکھتا ہے تو وہ رہ نہیں سکتا کہ میں خموش ہوں وہ اپنے بس کے مطابق احتجاج ہے آواز حق ہے یہ جو بھی ممکن ہوتا ہے وہ آواز اٹھاتا ہے دوسرا طبقہ آپ نے ذکر کیا ہے ایک گستاخی کرتا ہے گستاخی کرنے والے طبقے کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جن کی فطرت ہی گندی ہو جن کی نسل ہی گندی ہو جن کا خون ہی خراب ہو ان سے تو گستاخی کی توقع رکھی جا سکتی ہے عدب کا تو ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی تو وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی مبغوظ ہیں اور شریعت کے فیصلوں میں بھی ان کی حیثیت جو ہے وہ انتہا درجہ کی حکیر حیثیت ہے کمزور حیثیت ہے بلکہ ان کے گستاخیوں کو سامنے رکھ کر ان کی تکفیر بھی کی گئی ہے اور ان کی حیثیت بھی قرآن و سنت نے بتائی ہے تو اس کا تو کسی حیثیت میں تذکرہ ہی نہیں ہے وہ ہے ہی بدوقت ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے تو اچھی بات ہے ورنہ جس کی فطرت ہی گندی ہو اس سے خیر کی کیا توقع رہ گی بات تیسرا طبقہ اس میں بھی مختلف لوگ ہیں کچھ تو غلط فہمی کی بنیاد پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے اور کچھ جو ہیں وہ اپنی کمزوری کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی کو فتنے کو کفر کو دیکھو گستاخ کو دیکھو تو دست بازو سے روکو اسے اپنے ہاتھ سے روکو یہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روکو یہ نہیں کر سکتے تو دل میں برا مناؤ لیکن فرمایا دل میں برا منانا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے لیکن کچھ سب کا ایسا ہے کہ وہ دل میں بھی برا نہیں مناتا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں معذور ہے یا غلط فہمی ہے اس تک ہم بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پہنچائیں گے جہاں پاکستان کے دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہوں گے وہاں یقیناً آپ کے جو فینس فلوورز ہیں اور آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے چھ ستمبر کی مناظبت سے آپ بالخصوص اپنی جماعت کے ذمہ داران کو کارکنان کو اور بالعموم عام عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی اس سلسے میں میرا پیغام یہ ہے کہ مولانا حکرماز شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ جو جماعت بنائی تھی دینی شریع تقاضوں کو سامنے رکھ کر بنائی تھی اور ایک مقدس مشن اور ایک منزل کو سامنے رکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا یہ عام چھوٹی موٹے جو سیاسی مقاصد کے لیے جماعتیں بنائی جاتی ہیں اس طرح یہ کوئی رسم و رواج نہیں تھا لہٰذا جو لوگ شروع سے لے کر ابھی تک یا ابھی کوئی نئے داخل ہوتے ہیں ان سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کر عبادت سمجھ کر اپنے دینی ایمانی غیرت کا تقاضہ سمجھ کر اس جماعت میں شامل بھی ہوں اور اس میں شامل رہ کر اور مولانا اکنواز رحمت اللہ علیہ کی جو مشن تھا جو نظریہ تھا ملک پاکستان میں نظام خلاف تراشدہ کا نفاظ اور پاکستان کے اندر خلق فیراج دین کے ایام آئے وفات شہادت پر سرکاری سطح پر چھٹی منظور کروانا پاکستان کے اندر صحابہ اکرام کے گستاک کو سزائے موت دلوانا صحابہ اکرام کے دشمن جو ہے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا پاکستان کے اندر سنی حقوق کا تحفظ کروانا خنجر بردار ماتمی جلوسوں کا بند کروانا یہ سارے آپ کے نظریات تھے جس کے لیے جماعت بنائی گئے تھی ان کو یاد بھی کریں ان کو پڑھیں بھی ان کو پھیلائیں بھی ان پر عمل بھی کریں جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ایک مشن جنگوی کیا ہے نظریہ جنگوی کیا ہے ان کے مقاسد اور منزل کیا تھے انہیں غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے بڑے دہشتگرد ہیں بڑے انتہا پسند ہیں بڑے یہ ہیں وہ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم نے آگ تک قانون کے دہرے میں رہ کر سارا کام کیا ہے اہندہ بھی قانون کے دہرے میں رہ کر کام کریں ایک تو یہ پیغام ہے اور اس کام کو ناموسے صحابہ کے تحفظ کے لیے منظم اور مربوط انداز میں اپنی قیادت کے تابداری کرتے ہوئے منزل کی طرف لے کر کے بڑھیں اور دیکھیں مولنا حق نواز مولنا عصار مولنا فاروقی مولنا عاظم ہمارے ان قائدین نے کس جذبے کے ساتھ قربانیاں دی ہمارے بارہ ہزار سے زیاد شہدہ نے کس جذبے کے ساتھ قربانیاں دی اسی جذبے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں منزل ملے گی اس میں سستی کتاہی کرنا غفلت کا شکار ہو جانا یا حالات کی شدت کی وجہ سے سختیوں سے مایوس ہو جانا یا آپس میں چھوڑی چھوڑی باتوں پر اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جانا اس طرح منزلیں نہیں ملا کرتی منزل پانے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی میں صحابہ کے اصاف کو بھی اپنانا ہوگا کردار کو بھی اپنانا ہوگا جذبوں کو بھی اپنانا ہوگا اور موجودہ دور میں یہ سوشل میڈیا مناسب حتیٰ ایک ضرورت ہے زیادہ یہ قوم کی اور جماعتوں کی اور کردار کی طبعی کا سبب ہے اس سے ہٹ کر رجوع اللہ کی خوشش کریں آج میں کہنا چاہوں گا طالبان کی کامیابی میں جہاں پر بہت ساری چیزوں کا کردار ہے وہاں طالبان ٹیچ موبائل استعمال نہیں کرتے تھے آج اللہ نے ان کو سرخروع کیا ہے ہم فضولیات سے نکل کر مقاصد پر آئیں جو ہمیں مولا حکر نواز نے دیئے تھے تو انشاءاللہ بہت جلد ہمیں منزل ملے گی صاحب کے سامنے رکھے ہیں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا آج کے مہاز میں ہمارے ساتھ علامہ مسعود ورحمان عثمانی صاحب اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی رہنما موجود تھے اس طریقے کے مزید پروگرامات دیکھنے کے لیے مہاز ٹی وی دیکھتے رہیے آپ کا مذبان اجازت چاہتا ہے والسلام موسیقا